موسیقی خدا باپ یہ سمسی اور اول قدس کی رفاقت میں عزیز بھائیوں اور بہنوں تیس ستمبر کو عالمگیر کلیسیہ مقدس جروم کی عید مناتی ہے میں کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے مقدس جروم کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو تین سو سنتالیس سن سے لے کر چار سو بیس سن تک اس دنیا میں تھے میں پہلے بتا دوں کہ رسولوں کے عقیدے میں خاص کر آخری عقیدوں میں ایک عقیدہ مقدسل کی شراکت ہے ہم مقدسل کی تعظیم کرتے ہیں مقدسل کی تعلیم ان کی زندگی کی گواہی اور نمونے پر غور کرتے ہیں اور ان سے سفارش طلب کرتے ہیں مقدسل کا یومِ وفات یا یومِ شہادت ہی ان کی عید ہوتی ہے کیونکہ اسی دن کلیسیہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ عبدی زندگی میں داخل ہوئے جہاں تک مقدس جروم کی ابتدائی زندگی کا تعلق ہے وہ اٹلی کے شہر وینس جسے پانیوں کا شہر کہتے ہیں اس کے مشرق میں ایمونہ کے ایک شہر میں پیدا ہوئے ستائیس مارچ تین سو سنتالیس کو ایک امیر دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے پھر بارہ سال کی عمر میں روم میں مختلف قسم کی علوم خاص کا لاتینی یونانی زبانے فلسفار فن خطابت سیکھنے کے لیے بھیجے گئے لیکن لڑکپن ہی سے روم میں وہ غلطیاں اور خطاوں سے پاک نہ رہے ایشو اشرت میں پڑ گئے لیکن اپنی ہر غلطی پر نادم تھے اور روم میں مقدس مقامات کی زیارت کرتے تھے اور خود کو دوزف سے ڈراتے تھے انہیں ایک دوست ملا جس نے اسے مسیحیت سے متعرف کیا ان کی زندگی تبدیل ہوئی مسیحی ہوا اور ببتسمہ پایا سکول کے بعد تقریباً بیس سال وہ مشرق کی طرف سفروں پر آئے اور ان سفروں کے دوران جب وہ انتاکیہ میں تھے تو وہ ایک جان لیوہ بیماری میں مقتلا ہوئے یہ اٹھائیس سال کی عمر کی بات ہے تو تین سو پچھتر سن کی بات ہے کہ روزوں کے دنوں میں انہیں ایک ڈراؤنا خواب آیا جس نے ان کی زندگی تبدیل کر دی اور ان کی زندگی پر گہرہ اثر چھوڑا انہیں خواب آیا کہ وہ خداوند کی عدالت کے سامنے کھڑے ہیں اور چونکہ وہ عملی مسیحی ہونے کے بجائے ایک فلسفر سسروں کی پیروکار تھے اور ان پہ یہی الزام لگایا گیا ان سے پوچھا گیا تم کون ہو اس نے کہا میں مسیحی ہوں اور پھر منصف نے کہا تم جھوٹے ہو اور سزا کے طور پر تمہیں کوڑے مارے جائیں گے سزا کے دوران مقدس جروم چلایا اے خداوند مجھ پر رحم کر اور اس رویا کے بعد اس کے بدن پر کوڑوں کے نشان رہے جہاں تک روانی اور دعائیہ اور ریاستی زندگی کا تعلق ہے مقدس جروم باطنی امن کی تلاش میں رہب آنا اور زاہد آنا دروے شانہ زندگی بسر کرتے رہے تیس سال کی عمر میں وہ سوریہ کے جو آج کل شام ہے سہراؤں میں ایک عظیم عالم اور رہب رفینس سے ملاقات ہوئی جو یونانی عدبی تحریروں کا تعلیمی لاتینی زبان میں ترجمہ کرتا تھا اس سے مقدس جروم نے بہت کچھ سیکھا لیکن چار سال راہ بانہ زندگی کے بعد عظیم پارسائی اور ریاستی زندگی گزارنے کے بعد وہ رہب خانے سے علیدہ ہو گئے کمزور ترین بدن ان کی ہڈیاں بھی ظاہر ہوتی تھی اور وہ ہر وقت یسو کی سلیپ پر مرکوز رہتے تھے بہرحال چند حالات کی وجہ سے انہوں نے راہ بخانہ چھوڑا اور قاہن مقصوص ہوئے گو وہ درویش رہنا چاہتے تھے اور قاہن بننا ان کی ترجیح نہیں تھی لیکن انتاکیہ کی کلیسیا کے سربراہان اور اس وقت کے پوپ دیماسوس چاہتے تھے کہ وہ قاہن بنے تو شرائط پر وہ قاہن مقصوص ہوئے پہلی کہ وہ راہ بانہ زندگی میں دلچسپی قائم رکھیں گے اور دوسری کے اسے کہانت کے فرائز خاص کر پیریش کے فرائز ادا کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا بہرحال بتیس سال کی عمر میں وہ قاہن مقصوص ہوئے انہوں نے مقدس صحیف کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا مقصوصیت کے بعد تین سال مقدس صحیف کا مطالعہ کیا عبرانی زبان سیکھی یونانی زبان سیکھی پھر استمبول گئے اور وہاں مشرق کے مسیح عظیم علماء گریگری آف ناسیانوس اور گریگری آف نیسا جو الہیات کے ماہرین تھے ان کی رفاقت میں بہت کچھ سیکھا وہ اپنے بشپ کا ترجمہ کرنے والا تھا ٹرانسلیٹر تھا اور اسی وجہ سے وہ روم ایک عالمگیر بشپ سبان کے جلاس میں گیا اور وہاں اس کی قابلیت کو تاعتراف کرتے ہوئے پچاس سال کی عمر میں اوپ صاحب کا سیکٹری مقرر کیا گیا تو تین سال وہاں رہے اور اسی دوران روم میں خواتین کے گروپ بنائے ان میں مقدسہ پاولا اس کی بیٹی پاولینہ مقدسہ مارسلہ رفینہ البینہ اور یہ مقدس جروم ان کے روحانی استاد تھے کیونکہ یہ پاکیزہ پارسہ زندگی گزارنا چاہتی تھی اس وقت ساری کلیسیا زبان کے لحاظ سے دو ایسوں میں بانٹی گئی تھی ایک یونانی بولنے والے اور ایک لاتینی بولنے والے جس کو مغربی کلیسیا بھی کہتے ہیں لاتینی مغربی رومی شہنشہیت جو مجودہ یورپ ہے اس وقت اس کی عوامی زبان لاتینی تھی مقدس جروم کو ترجمہ کرنے کا شوق تھا اسی زمانے میں اس نے بائبل مقدس کا عبرانی زبان سے یونانی زبان کا ترجمہ پڑا جسے ترجمہ ہفتات سپتوہ جنت کہتے ہیں جو روایت کے مطابق تیسری صدی قبل عظم سی مصر کے سکندریہ کے مقام پر ہوا اور بہتر لوگوں نے کیا اور بہتر لوگوں نے ایک ہی جیسا ہو بہو ترجمہ پیش کیا یہودی اور مسیحی مومنین اسے الہام کا درجہ سمجھتے ہیں جب پوپ صاحب فوت ہوئے تو مقدس جروم نے روم چھوڑ دیا اور ان کی خواہش تھی کہ تمام بائبل کا جو عبرانی اور یونانی میں لکھی گئی تھی اس کا لاتینی زبان میں ترجمہ کیا جائے لیکن وہ یہ ترجمہ وہاں کرنا چاہتا تھا بیتلیم میں کرنا چاہتا تھا جہاں خدا کا کلمہ متجسد ہوا تھا جہاں یہ سبسی پیدا ہوئے تھے سو تین سو پچاسی سن میں اٹھالی سال کی عمر میں وہ ان خواتین کمواریوں کے امرہ نصر اور فلسطین میں زیارت کے لیے گئے سکندریہ میں بھی ایک ماہ ٹھہرے اور پھر خواتین نے اپنے وسائل سے دو رہب خانے ایک مردوں کے لیے ایک خواتین کے لیے اور ایک ظاہرین کی قیام گا بیتلیم میں تعمیر کی چرنی کے قریب پھر زائدانہ اور رہبانہ زندگی گزاری اور موت تک یعنی چار سو بیس سن بہت کچھ لکھا ہے سہائف کی تفسیر بیتلوں کے خلاف بیتلوں کی شدید مخالفت کرتے تھے انہیں بیتلوں کے خلاف تھوڑے کا لقب دیا گیا تھا وہ عظیم علماء کے تراجم کرتے تھے اور پہلے سے لکھی ہوئی سوان عمری ان کے ترجمہ کرتے تھے انہوں نے تقریباً 135 مسیحی مصنفین کی سوان عمری لکھی بہت الہیاتی موضوعات پر کتابیں لکھی سہائف مقدس کے اصول بلاخر مغربی کلیسیا جو لاتینی کلیسیا اس میں مقدس اگستین کے بعد سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا عالم عبائی کلیسیا اور علامہ کلیسیا مقدس جروم مقدس جروم مسیحی تاریخ میں عظیم عالم مشہور مفقر انتہائی ذہین پرعظم اور جذب سم برپور عالم تھے وہ مسکل مزاج اہل کلم تھے بے حد پڑا لکھا اور گہرہ مفقر تھا لیکن ان کی شورت کی سب سے بڑی وجہ والگیٹ ہے والگیٹ تمام بائبل مقدس کا جو اس تمام بائبل مقدس کا لاتینی میں ترجمہ کرنا ہے اور مقدس جروم کا مسیحی تاریخ میں اہم ترید کام اور اہم ترید مقام والگٹ سے ہی ہے والگٹ کے معنی ہے عوامی لاتینی زبان تو انہوں نے زندگی کا آخری حصہ تقریبا چالیس سال اس کام میں لگائے وہ بیتلہ میں تھے یونانی اور لاتینی کے پہلے ہی ماہر تھے عبرانی زبان پر عبور حاصل کیا اس کے ساتھ انہوں نے ارامی زبان بھی سیکھی اور والگٹ کے نام سے بائبل مقدس کا پہلا عوامی اور مقامی زبان میں ترجمہ کیا اور یہ ترجمہ جس کا نام والگٹ ہے دس صدیوں تک ساری دنیا میں اس لاتینی ترجمہ سے تلافتے کی جاتی تھی کیونکہ مقامی زبانوں میں بائبل مقدس کے ترجمہ کی اجازت نہیں تھی وہ کلام مقدس کا محبت کرنے والا تھا اور وہ مربی مقدس ہے بائبل کے ترجمہ کرنے والوں کا لائبریرین کا اور انسائیکلو پیڈیا تیار کرنے مقدس جروم چوہتر سال کی عمر میں فوت ہوئے اور ریاضتی عمال سے بہت کمزور اور نڈھال ہو گئے تھے کھڑا بھی نہ ہو سکتا تھا بلکہ دوسری طرف کنونٹ بھی نہ لے سکتے تھے نہ ہاتھ سے لکھ سکتے تھے لہزہ انہوں نے ضعیف عمر میں عملہ لکھوانا شروع کر دیا وہ تیس ستمبر چار سو بیس کو یس سمسی کی چرنی کے قریب بیتلہ میں دفن کیے گئے بعد ازہ جب چرنی بھی روم لائی گئی اور مقدس جروم کی لاش بھی روم لائی گئی اور یہ روم میں مقصہ میری مجور کے مابد عظم بزلکہ افسن میری مجور میں دفن ہیں روم میں چار بڑے بزلکہ ہیں ان میں سے ایک مقصہ مریم کا ہے مقدس جروم کلیسیا کا عظیم علامہ ڈاکٹر آف دا چرچ ہے وہ بھی ان سے مشاورت کرتے تھے بدتوں کے خلاف انہیں جنگ جو کہا جاتا تھا اور مسیحی ایمان کی سچائیوں کا عظیم کی تشریح کی ہو اپنی تحریروں اور تحقیق اور متعلیہ سے اور اپنی تعلیم سے ایمان کے قیدے کو بیان کیا ہو اور بدتی تعلیم کے خلاف راسخ اور مستنی ایمان کا دفاع کیا اور فروغ دیا ہو دوزار پندرہ تک کلیسیا میں چھتیس علامہ کلیسیا ڈاکٹر عالم گیر کلیسیا کی عقیدت کے حوالے سے مقدس جروم جو کچھ بھی کر پایا جو کچھ بھی اس نے کیا اس سب میں خدا کا ہاتھ تھا ابتدائی کلیسیا اور عالم گیر کلیسیا کا اہم ترین عالم اور عبائے کلیسیا اسے کیتلک کلیسیا بھی مانتی ہے مشرقی ارثوڈاکس کلیسیا لوتھرن کلیسیا انگلیکن کلیسیا انہیں مقدس مانتی ہے ان کی مقصود علامت ان کی تصویر کے ساتھ شیر سلیب خوپڑی نرسنگا کارڈینل کا لباس کتابیں اور سامانے تحریر ہوتا ہے ان کے کئی مشہور سنیری اقوال ہیں وہ کلام دوست تھے سب سے مشہور کول ان کا ہے صحاف مقدس سے جہالت اور لا پروائی یس سم سی سے جہالت اور لا پروائی ہے صحاف مقدس سے نا واقفیت یس سی سے نا واقفیت ہے انہوں نے مقدس مقامات کی زیارت کو پانچویں انجیل کہا کہ چار انجیلیں آپ پڑھتے ہیں جب زیارت کرتے ہیں تو وہ پانچویں انجیل دیکھ لیں تو پہلی چار انجیلیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا صحاف میں تہریں اور صحاف سے پییں صحاف کا علم اپنی محبت بنائے اسے پیار کرے نوجوانوں کے لئے انہوں نے کہا جو بعد ازہ بننا چاہتے ہو اب شروع کرو پھر کہا یہ ہمارا حصہ ہے کہ تلاش کرے اور یہ خدا کا حصہ یہ ہے کہ وہ عطا کرے یہ ہمارا حصہ ہے کہ ابتدا کرے اور خدا کا حصہ یہ ہے کہ اس کی تکمیل کرے اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی کہ اپنی جہالت سے نا واقف ہونا جہالت سے بھی بتر ہے چند سال پہلے دو سال پہلے ان کی وفات کی سولہ سو سالہ برسی منائی گئی وہ چار سو بیس سن میں فوت ہوئے اور دو زار بیس میں یہ سولہ سو سالہ برسی منائی گئی وہ فرانسس نے اور ساری دنیا میں بھیجی ان کا ذہن کھولا اس پپائی دستاویز میں کوپ صاحب نے دو اہم فیصلے کی پہلا فیصلہ کہ ہر سال عام عبادتی سال میں جو تیسرا اطوار آتا ہے تقریباً یہ جنوری کا آخری اطوار آتا ہے وہ کلام کا اطوار منایا جائے ساری دنیا یومِ کلام ڈے آف دو ورڈ آف گوڈ منایا جائے کیتلک بائیول کمیشن پاکستان جس کی رویہ یہ ہے کہ خدا کا کلام لوگوں کے قریب لانا اور لوگوں کو خدا کے قریب لانا مقدس جروم کی سولہ سو سالہ وفات کی برسی مناتے ہوئے یہ رویہ پیش کی کہ خدا کا کلام اولاد کو دو اور اولاد کو کلام کو دو کیتلک بائیول کمیشن پاکستان کلام مقدس کے فروغ کے لیے کلام کے لاکھ دوست کا منصوبہ رکھتی ہے کہ ہر کیتلک اس میں شامل ہو ریجسٹر ہو کیتلک بائیول کمیشن پاکستان نے بائیول مقدس کے علوم کے متعلیہ کی غرض سے چار سالہ خطو کتابت کے ذریعے کورس بائیول کورس میں شروع کیا ہوا ہے اور اب ہم کلام کارکون کا منصوبہ شروع کر چکے ہیں جس میں ہر فرد کو مومن کو دعوت دی جائے گی کہ کم از کم سال میں ایک ہزار پیاتیہ دے کے تاکہ بائیول مقدس ان سب لوگوں کے لیے جو مقامی زبان میں ترجمہ کرتے کلام مقدس کی تفسیر کرتے تشہیر کرتے تشریع کرتے اور تعلیم دیتے ہم انہ داروں اور تحریکوں اور تنظیموں کو بھی مبارک بات دیتے ہیں جو کلام مقدس کے فروغ کی خدمت میں مصروف ہے ہم مشنریوں کو دین کو خاص کر ماں کو اور خان دانوں کو مبارک بات دیتے ہیں جو خدا کا کلام اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں اور بلاخر ہم مخیر حضرات بینف ایکٹرز اور ڈونرز کو جو کلام مقدس کی اشاعت کے لیے حدیعہ جات دیتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے تاکہ ان کے حدیعوں سے خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ شایعہ ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے کیتلک کلیسیہ کی روایت کے مطابق تیس ستمبر کو مقدس جروم کی عید کے موقع پر یہ دعا کی جاتی ہے میں اس دعا کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا اور آپ سب کو مقدس جروم کی عید کی برکات اور خوش یا مبارک کہوں گا میں وہ دعا کرتا ہوں اے مہربان خدا تو نے مقدس جروم کو پاک صحیفوں کی شیری اور گہری پہچان اتا کی اپنے لوگوں کو بخش دے کہ تیرے کلام سے پرورش پاتے جائیں اور اسے زندگی کا سرچشمہ تسلیم کریں اے مقدس جروم تو خدا کے کلام کا متعلیہ کرنے ریاضت کرنے اور دعا کرنے میں پر عظم رہا تو نے اپنے علم کی عالمانہ نعمتوں اور بخشوں کو کلیسیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جو تُو نے بڑی عقل مندی اور دانشوری سے استعمال کی تمام مومنین کی مدد کر کہ وہ اسی میار اور پیمانے سے کلیسیہ کی خدمت کریں جیسے کلیسیہ ان کی خدمت کرتی ہے کلیسیہ